اسلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ایم اے پروڈکشن تک پاکستان کے لیے زیادہ خطرات تھے لیکن اچانک اس سامرین کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ وہ استعمال کے قابل نہ رہی اور اب وہ سامرین خراب ہو چکی ہے اور رین نیو کے پروسیس سے گزر رہی ہے یہ سامرین پانچ سال کے لیے لیز پر لی گئی تھی یہ ایٹمی سامرین سینتی سو کلومیٹر رینج کی حامل ایس ایل بی ایم بیلیسٹک میزائل فائر کر سکتی ہے اس انڈین ایٹمی سامرین کے بعد پاکستان کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ بھی ایٹمی آپ دوست بنائے تاکہ اپنے مقاصد صحیح طریقے سے حاصل کیے جا سکے دوستو اس سے پہلے ہمارے پاس جدید سامرین اگسٹا کے کئی وریند موجود ہیں لیکن وہ ڈیزل انجن سامرین ہیں جو کہ زیادہ سے زیادہ چھے یا پھر سات مہینے تک پانی کے اندر رہ سکتی ہیں اور وہ لانگ رینج آئی سی بی ایم اور ایم آئی آر وی فائر نہیں کر سکتی تو اس کے لیے پاکستان کے لیے ضروری تھا کہ پاکستان بھی اپنی نیوکلئر سامرین بنائے تو اس ضرورت کو مدن نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے کون سا بڑا قدم اٹھایا اس پر بات کرنے سے پہلے ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے انتہائی مدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والے معلومات پر ممنی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے دوستو دوزار سترہ سے ہی پاکستان چائنہ کے ساتھ مل کر ایک سابمرین بنا رہا ہے جس کا نام ٹائپ زیرو نائن تھری ہے ناظرین یہ نیوکلئر انجن ملسٹرک اٹیک سابمرین ہے یہ سابمرین یورینیم فیول سے چلتی ہے یعنی پہلے یہ سابمرین جو ہمارے پاس تھی وہ ڈیزل انجن سے چلتی تھی اور پانی کے اندر چھے سے سات مہینے تک وقت گزار سکتی تھی لیکن اب پاکستان کی یہ نئی نیوکلئر سابمرین تین سال تک پانی کے اندر رہ سکتی ہے دوستو ایک اور بات آپ لوگوں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک آپ دوز پانی کے اندر کتنا وقت گزار سکتی ہے یہ بات عملے کی برداشت اور خوراک کی فراہمی اور سابمرین کے لیے ڈیزل انجن پر منحصر ہوتی ہے دوستو اس سابمرین کی اگر خصوصیات کی بات کی جائے تو اس میں ورٹریکل میزائل فائر کرنے کی صلاحیت موجود ہے یہ آپ دوز ٹونٹی بلیسٹرک میزائل فائر کر سکتی ہے اور کئی اقسام کے تار پیڈرز اور متعدد اقسام کے میزائل سے لیس ہے دوستو اس سابمرین کے لیے پروجیکٹ دوزار سترہ سے شروع ہے مگر اس بارے میں کوئی بھی ابھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر کام کہاں تک پہنچا ہے مگر ایک چائنی سابمرین ابھی سے ہی پاکستان کے پاس آپریشنل حالت میں موجود ہے اور پاکستانی انجینئرز نیول سٹاف اس کلاس کی سابمرین کی ٹریننگ بھی لے رہے ہیں جو کہ پاکستان کراچی میں موجود ہے اور بیرہ ہند میں اپنا کام بخوبی نبا رہی ہے دوستو ان سابمرین کے ساتھ کیے جانے والے ایٹمی حملے کی وجہ سے ان کو سیکنڈ سٹرائیک کیپیبلیٹی بھی کہا جاتا ہے مطلب کہ جب کسی ملک پر حملہ ہو جائے حتیٰ کہ اس کے ایٹمی پرگرام کو بھی نکارہ بنا دیا جائے تو پھر متاثرہ ملک کے پاس دوسرا آپشن سیکنڈ سٹرائیک یعنی کہ سابمرین کے ساتھ حملہ کرنے کا ہوتا ہے اور وہ ملک پھر جوابی وار کر سکتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان نے 29 مارچ 2018 کو ساممرین کروز میزائل بابر کا ایک اور کامیاب تجربہ کیا تھا ساممرین کروز میزائل بابر 450 کلو میٹر تک ہر قسم کے وار ہیڈ کو حدف پر پھینک سکتا ہے اس میزائل کو مقامی طور پر تیار کیا گیا ہے میزائل نے کامیابی سے حدف کو نشانہ بنایا کروز میزائل بابر کو زیرے آپ ایک متحرک پلیٹ فارم یعنی کہ ساممرین سے داگا گیا تھا جس کے ساتھ ہی پاکستان نے جوابی حملے یعنی کہ سیکنڈ سٹرائی کی صلاحیت کو بھی مزید مستحکم بنا لیا میزائل جدید گائیڈنس اور نیوگیشن کی اخصوصیات کا حمل ہے میزائل کی تیاری اور تجربہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ پروس میں ایٹمی آبدوزے متعرف کروانے اور بیری جہازوں پر ایٹمی میزائلوں کی تنصیب سے جس طرح بیرہ ہند کو ایٹمی خطہ بنانے کی جارحانہ پالیسیاں اختیار کی گئی ہیں پاکستان ان کا جواب دے سکتا ہے دوستو پاکستان کا جو چائنہ کے ساتھ مل کر نیوکلئر آبدوزے بنانے کا پروجیکٹ سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے بارے میں جیسے ہی کوئی پکی خبر ملتی ہے آپ لوگوں تک ضرور انفارمیشن پہنچا دی جائے گی مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے آئیکن کو بھی پریس کر دیں دوستو آپ تک کی اپ ڈیٹ کے لیے اتنا ہی نئی ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگبان